یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بشاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگ کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر کی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں دوسرے تو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگ کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کیا آپ کو کرنا کیا ہے آئے ناظرین اگرامی خبر کی جانب بڑھتے ہیں پہلے خبر ہے تریپورا سے تریپورا بی جی پی اکائی سے صدر مانک ساہا ریاست کے اگلے وزیرالہ ہوں گے بپل پدیو کے ہفتے کو تریپورا کے وزیرالہ کے حدے سے ہٹنے کے بعد ریاستی یکائی کے صدر راجہ سبا کے رکن ڈاکٹر مانک ساہا کو لیجلیٹر پارٹی کی میٹنگ کے بعد اس وحدے پر مقرر کیا گیا ہے راجہ سبا کے رکن مانک ساہا کے لیجلیٹر پارٹی کا لیڈر منتخب کیا جانے کے بعد سنٹرل آبزرور کے طور پر پہنچے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے انہیں مبارک بادی دی یادو نے کہا کہ مانک ساہا کو تریپورا بی جی پی لیجلیٹر پارٹی کا لیڈر منتخب کیا جانے کی بہت بہت مبارک بادی بہت قیف ناظر اقرامی تریپورا میں اچانک وزیرالہ کی استفاہ دینے کے بعد جو ہے بی جی پی کے اندر جو خانہ جنگی ہے وہ اچانک باہر نکل آئی ناظرین اتر پردیش کے مدارس میں قومی ترانے کا گانا لازمی قرار دیے جانے کے بعد مدیہ پردیش کے مدارس میں بھی قومی ترانہ کا گانا لازمی کی جانے سے متعلق سیاسی گھنسان شروع ہو گیا ہے بی جی پی لیڈر ان کے ذریعے یو پی کی طرز پر یم پی وہ دوسری ریاستوں میں قومی ترانے کی گانے کو لازمی قرار دیے جانے کو لے کر جہاں تحریک تیز کر دی گئی ہے وہیں مسلم تنظیموں کے ساتھ کانگریس نے بھی قومی ترانے کے بہانے مدارس کی شبیہ کو داغدار کرنے والوں کی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے یوم آزادی پندر آگست یوم جمہوریہ 26 جنوری کے موقع پر قومی پرچم کو سلامی دینے کے ساتھ مدارس اسلامیہ میں قومی ترانے کو جوش و جذبی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے لیکن اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ذریعے مدرسوں میں قومی ترانے کے گان کو لازمی قرار دیے جانے کے بعد مدرس کے مدارس میں قومی ترانے کے گان کے لازمیت کو لے کر بیجے پی لیڈران کے ذریعے تحریک شروع کر دی گئی جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے بہت زیادہ بحث جاری ہے ناظرین گرام میں ادھر خبر آ رہی ہے کہ یہ ایم پی کی جانب سے اکیس میں کوئی اندوستان کی ایک سو شہروں میں روزگار میلہ منعقید کیا جائے گا فاروخ صدیقی نے اس سلسلے میں اطلاعات فراہم کی ہیں اس باوت ایم پی کے اینجی وہ کانٹرٹ کے سربراہ فاروخ صدیقی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں بتایا کہ سوشیناپ مسلم پروفیشنل جس کو ایم پی کہا جاتا ہے گوشتہ چودہ سالوں سے ملک کے مختلف شہروں میں ایسے روزگار میلے کا انعقاد کامیابی سے کر رہی ہے اس سال بھی جو ہے یہ ایک سو سے زائد شہروں میں یہ روزگار میلہ ہوگا اور یہ کس میں کوئی منعقید کیا جائے گا اس سے فائدہ اٹھانے والے اٹھا سکتے ہیں ناظرین ایرامی مدیہ پردیش کی گنازلے کے ارونا تھانا علاقے کی جنگل میں آج علیہ صبح جنگلی جانوروں کے غیر قانونی شکار معاملے میں ملزمین کو پکڑنے پہنچی پولیس ٹیم پر ملزمین نے نو گولیاں چلا دی جس سے تین پولیس حلکار ہلاک ہو چکے ہیں اور پولیس کی گاڑی چلانے والا ایک شخص شدید اور پرزخ میں ہوا ہے پولیس ذرائع کے مطابق صبح تین وجہ کے قریب پیش آنے والے واقعے کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ان کے ایک ساتھی کی علاش حارون تھانے سے ملحقہ راگوگڑ علاقے سے ملی پولیس نے ملزمان کی گریفتاری کے لیے پورے زلے میں بڑے پائمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے جن کی تعداد نصف درجن سے زائد بتائے جاتی ہے جانبھاک ہونے والے تین پولیس حلکاروں میں سبین اسپیکٹر راج کمار جاٹاؤ اور دو نوجوان نیرج بھارگوا اور سنترام مینا شامل ہیں ناظرین گرامے ادھر چیف جسٹس آف انڈیا سی جے آئے ینوی رمنا نے ہفتے کے روز کہا کہ امن تبھی قائم ہوگا جب لوگوں کے وقار اور حقوق کو تسلیم کیا جائے گا اور ان کا تحفظ کیا جائے گا چیف جسٹس نے بیان سری نگر میں ہائی کورٹ کی نئی عمارت کا سنگی بنیاد رکھنے کے بات کیا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ روایت کی تعمیر کے لئے صرف قوانین ہی کافی نہیں ہیں اس کے لئے آلہ نظریات کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی کو آگے بڑھائیں ناظرین ادھر پردیش کے نائے وزیرالہ برگجیش پاٹھک اسپیتالوں کا اچانک جائزہ لینے کی تعلق سے ان دنوں سرقیوں میں ہیں ان کے پاس غزارت سیحد بھی ہے کبھی وہ پرچی لگوانے کے لئے لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں تو کبھی دوا کے قطار میں فیڈبیک لیتے نظر آتے ہیں انہی اخباروں ٹی وی چینلوں میں خوب کوریج بھی ملتی ہے ان کی دیکھا دے کہ امروحہ زلے کے حسن گند سے رکن اسمبلی مہندری سنگھ کھڑک ونشی نے بھی اس سب کرنے کا تحیہ کیا لیکن انہیں ہی نہیں سب کو سمجھ میں آیا گیا کہ پاٹک کی طرح کیا احتیاط برتنی چاہیے رکن اسمبلی کھڑک ونشی گوشتہ مہینے دھبار سی واقعی کمیٹری ہیلتھ سنڈر کا اچانک جائزہ لے دے پہنچے اور سیدھے اکسین پلانٹ پہنچ گئے پلانٹ بند دیکھا تو اسے چالو کرنے کے لئے انہوں نے سوچ دبایا اس پر بغل میں کھڑے میڈیکل سپرینرن ڈاکٹر آریف سمی نے بتایا کہ ڈیزل نہ ہونے سے پلانٹ بند ہے بجٹ کے لئے حکومت کو خط لکھا گیا ہے سننے کے بعد رکن اسمبلی خاموشی سے وہاں سے کھسک گئے یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے پلانٹ تو بنا لیا لیکن ڈیزل کے لئے پیسہ نہیں ہے سماج انصاف اور تفیز اختیارات گروپ کے سربراہ سلمان خورشید نے دیگر ارکان کے حمرہ پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیویر میں پہلی مرتبہ یہ آئی سی سی کے چار محکموں کو اس پینل میں شامل کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناموں سے سابقہ کو بہت جل ہٹا دیا جائے ہماری کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے ہر گھر اور دل تک پہنچ جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بہت سنجیدگی سے تجزیہ کیا اور بہت اچھے آئیڈیاس آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری باتوں پر اعقین کریں ہم جیت کے لئے خود کو وف کرنا چاہتے ہیں ناظرین درستری نگر قومی تحقیقاتی ایجنسی انعیق کی جانب سے قبر آئی کہ اس نے ہفتے کی روز صبح وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے ہیں ذرائع نے بتایا کہ یہ نئے کی ایک ٹیم نے پولیس اور سیار پیف اہلکاروں کی ایک ٹیم کے ہمراہ شمالی کشمیر کے زلہ بارہ مولا اور جنوبی کشمیر کی زلہ شوپیاں میں چھاپا مارے انہوں نے کہا کہ شوپیاں کی امام صاحب علاقے میں علی محمد بٹ ولد غلام حسن بٹ ساگین مرادپورا کے گھر پر چھاپے مارے گئے جبکہ بارہ مولا میں نیو کالونی فتحپور میں مشتاق احمد بٹ ولد عبدالحد بٹ کے گھر پر چھاپا مار کاروائیاں انجام دی گئی ہیں ناظرین در ہندوستان میں سی لنکا جیسے حالات کا خوف نہیں ہے کہتے ہوئے اس وقت وزیر خزانہ جو سابق وزیر خزانہ پیچھ دمرم ہیں انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی زبردست تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غربت کا سیدھا تعلق سماج میں بڑھ رہے غیر برابری ہے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کانگریس پارٹی صحیح طریقے سے عوام کی بیچ ان کی اقتصادی پریشانیوں کو نہیں لے کر گئی اور انہیں اس جرم کا حساس بھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ ان کے لئے ان کے بچوں کا مستقبل ضروری ہے یا لاؤڈ سپیکر کی آواز اور کس کو کون سا گوشت کھانا چاہیے ملچل کی قیفت دیکھنے کو مل رہی ہے یہ انسی پی سپریموں کا ذکر کرتے ہوئے مراتی میں گیارہ میں کو جو دھمکی دی گئی تو اس میں کہا گیا تھا بارہ متی کے گاندی اور بارہ متی کے لئے ناتورام گھوٹ سے تیار کرنے کا وقت آ گیا ہے ٹوٹ نکل بھامرے کے ذریعے پوش کیا گیا تھا جس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ بارہ متی انکل معاف کریں حالانکہ جس زمنے میں وہ دھمکیاں دیجاری کی گئی ہیں وہ واضح نہیں ہیں لیکن گوشتہ کچھ دنوں میں اسے خوب لائک کیا گیا اور کئی لوگوں کے ذریعے ریوٹیٹ بھی کیا گیا اور یہ اس کو دھمکی سمجھا جا رہا ہے ناظرین گرامی متحدہ عرب امارات کے نئے صدر کا اعلان کر دیا گیا ہے شیخ محمد بن زائد انہیان ملک کے اگلے صدر ہوں گے شیخ محمد کے عمر ایک سٹھ سال ہے اور اس پر قابض ہونے والے ملک کے تیسرے صدر ہوں گے جمعہ کے روز یویئی کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد انہیان کا انتقال ہو گیا تھا یویئی کی صدر امور کی اوزات نے شیخ خلیفہ بن زائد انہیان کی انتقال پر چالیس دن کا قومی سوگ منانے کا اعلان کیا اس کے ساتھی تین دنوں تک سبھی سرکاری اور پرائیوٹ دفاتر بھی بند رہیں گے ناظرین گرامی ادھر خطے افریقہ میں کرونا کیسز کا سب سے زیادہ وجود پائے جانے والی جنوبی افریقہ میں حالی آئیہ میں سرعت سے بڑھنے والی کیسز باعی سے توجہ ہیں قومی وبائی امراض انسٹیوٹ کے آداد و شمار کی مطابق اس وبائی سے گشتہ چوبیس گھنٹوں میں پچاس مریض جان کی بازی ہار گئے تو یومیاں واقعات کی تعداد دوبارہ سے دس ہزار کے حد کو عبور کرتی نظر آ رہی ہے ناظرین ترکی کے سمندر کو بھرتے ہوئے تعمیر کردہ دوسرے ہوای اڈے ریزے آرتوین ہوای اڈے کا افتتا صدر رجب طیب اردگان اور آزری صدر الہام علیف کی جانب سے ایک تقریب کے ساتھ افتتا ہوا ہے اردگان علیف کے سوار ہونے والے تیارے نئے ہوای اڈے پر اترے علیف کا تیارے سے اترتے استقبال کرنے والے صدر اردگان نے باز ازا اپنے ہم منصب کے ہمراہ افتتائی تقریب میں شرکت کی افتتا سے قبل اپنے خطاب میں اردگان نے کہا کہ دنیا میں سمندر پر کل پانچ ہوای اڈے بنائے گئے ہیں جن میں سے دو ترکی میں ہیں ریز آرتوین ہوای اڈے کے ساتھ ملک میں ہوای اڈوں کی تعداد ستاون تک پہنچ چکی ہے انہوں نے کہا کہ رائیس آرتوین ائرپورٹ جو کہ تقریبا پانچ سالوں میں چار آشار یا چار بلین لیرہ کی سرمایہ کاری سے مکمل کیا گیا ہے اپنے تین ہزار میٹر کے رنوے سالانہ تیس لاکھ مسافروں کی گنجائش ٹرمینل سپورٹ یونٹس اور دیگر یونٹوں کے ساتھ واقعی خابل فقر کام ہے ہوای اڈے پڑوسی ملک جارجیا کے نقل حمل میں بھی سہولت فراہم کرے گا ناظرین اگرامی امریکی صدر جو بائیڈن کا ماننا ہے کہ سیوڈن اور فنلینڈ کی نوٹی کی رکنیت کے عمل کے حمایت کریں گے وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن نے سیوڈن کی وزیراعظم میکدالینا اینڈرسن اور فنلینڈ کے صدر ساولی نینیسو سے ٹیلی فون پر باتچیت کی ہے ناظرین ادھر امریکی وائٹ ہاؤس کے ترجمان جنساگی کا ماننا ہے کہ فنلینڈ اور سیوڈن کے نیٹو دکنیت کی سلسلے میں ترکی کے ساتھ مل کر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ امریکی وزیر دفاع لیوڈ آسٹین نے روس یوکرین جنگ چھننے کے بعد سے پہلی بار روسی ہم منصف سرگائی شوئگو سے باتچیت میں یوکرین میں فلفور فائر بندی کے اپیل کی ہے امریکی دفتر دفاع کے ترجمان جان بیوکربی نے اپنی تحریری بیان میں تلا دیا کہ آسٹین نے روسی وزیر دفاع شوئگو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا اور جنگ بندی کے سلسلے میں بات کی تھی ناظرین گرامی صدر جب تردگان نے کہا ہے کہ خاندانی ادارے کی بگاڑ کا مقابلہ کرنا اور خاندان کی حفاظت کرنا سب کے اولین ترجیح ہے جو معاشرے کا ستون ہے اردگان نے اسٹمبول فیملی فانڈیشن کے زیر اعتمام پہلے بین الاقوامی فیملی سمپوزیم میں ایک تحریری پیغام بھیجا جس کا مرکزی موضوع فیملی ان دی ڈیجیٹل ایج تھا یہ بتاتے کے جدید زندگی اور ترزی فکر جو پوری دنیا پر حاوی ہے خاندان جو معاشرے کا مرکز ہے کو بڑے خطرات کا سامنا ہے اردگان نے اپنے پیغام میں مختلف قسم کے حوالہ جات دیئے ناظرین گرامی آج کے بعد خاص بات میں آج کے آج قبر پورٹو ریکو سے ہے جہاں کے مغربی ساحل پر غیر قانونی نقل مکانوں کی کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں گیرہ افلاد حلاق ہوئے ہیں قومی ذراعہ ابلاغ کی خبروں کے مطابق غیر قانونی طریقوں سے امریکہ جانے کے خواہش من نقل مکانوں کی کشتی پورٹے روکے کے مغربی ساحل پر ڈوب گئی کشتی میں سوار گیارہ افلاد حلاق ہو گئے اور اکتیز کو بچا لیا گیا ہے مقایف ناظرین گرامی مجھے ہاں پہ اجازہ سلام علیکم وآلہ وبرکاتہ مکانوں کی کشتی پورٹے روکے تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار